بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ عزیز طلبہ آپ کیسے ہیں آج ہماری کتاب عسامی کا ستروں سبق ہے اور اس سبق کا عنوان ہے بیان کے اقسام خمسہ یعنی بیان کے جو پانچ قسمیں ہیں ان کے بیان پہلے آپ عربی عبارت ملاحظہ کریں پھر اس کا ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تشریح آپ کو کر دی جائے گی وَهُوَ عَلَى خَمْسَتِ اَوْجُهِن بیان و تقریر و بیان و تفسیر و بیان و تغییر و بیان و تبدیل و بیان و ضرورت اس کا ترجمہ آپ یوں کریں گے یہ فصل ہے اور یہ حجتیں اپنی تمام اقسام کے ساتھ بیان کا احتمال رکھتی ہیں اور یہ بیان کا باب ہے اور بیان پانچ قسم پر ہے بیان تقریر بیان تفسیر بیان تغییر بیان تبدیل بیان ضرورت بارحال بیان تقریر پس وہ کلام کو معاقد کرنا ہے ایسی چیز کے ساتھ جو مجاز یا خصوص کی احتمال کو ختم کر دے پس بیان تقریر صحیح ہوتا ہے موصولاً اور موصولاً بالاتفاق اور اسی طرح بیان تفسیر اور وہ مجمل اور مشترک کا بیان ہے وَأَمَّا فَأَمَّا بَيَانُ تغیرًا من القطع إلى الاحتمال فَتَقَيَّدَ بِشَرْطِ الْوَسْلِ وَعَلَى هَذَا قَالَ عُلِمَاءُنَا فِي مَنْ أَوْصَى بِخَاتِمِهِ لِإِنسَانٍ وَبِالْفَصِّ مِنْهُ لِآخَرَا مَوصولاً اور بارحل بیان تغییر جیسے تعلیق اور استثناء تو وہ صحیح ہوگا وصل کی شرط کے ساتھ اور عام کے تخصیص کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے پس ہمارے نزدیک یہ تخصیص تراخی کے ساتھ واقع نہ ہوگی امام شافی کے نزدیک اس میں تراخی جائز ہے اور یہ اختلاف اس پر مبنی ہے کہ ہمارے نزدیک حکم کو قطی طریقے پر واجب کرنے میں عام خاص کی طرح ہے اور تخصیص کے بعد عام میں قطعیت باقی نہیں رہتی پس عام کو خاص کرنا قطعیت سے اختمال کے طرف تغیر ہوگا یعنی ذنیت کے طرف تغیر ہوگا تو یہ تخصیص وصل کی شرط کے ساتھ مقید ہوگی اور اسی بنیاد پر ہمارے علماء نے اس شخص کے بارے میں کہا جس نے اپنی انگوٹھی کی وسیعت ایک انسان کے لئے کی اور اس کے نگینے کی وسیعت متصلا دوسرے انسان کے لئے کی تو دوسری وسیعت پہلے وسیعت کے لئے تخصیص ہوگی اور نگینہ دوسرے انسان کے لئے ہوگا اور اگر دوسری وسیعت مفصولا کی تو دوسری وسیعت پہلے وسیعت کے لئے تخصیص نہ ہوگی بلکہ معارض ہوگی تو نگینہ دونوں کے درمیان مشترک ہوگا اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ جو چیز سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مذکورہ ہوشتیں یعنی کتاب اللہ سنت رسول اور ان کی جتنی اقسام گزری ہیں ان سب میں بیان کا احتمال ہوتا ہے اس لئے یہاں سے مصنف رحمہ اللہ بیان کا باب شروع کر رہے ہیں بیان کا معنی ظاہر کرنا ظاہر ہونا یہ لازم متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے علمہ البیان اللہ نے اظہار معافی ضمیر کا طریقہ سکھایا اور بان علی حاضر کلام میرے سامنے یہ کلام ظاہر ہوا واضح ہوا استلاح میں بیان کہتے ہیں مخاطب کے سامنے مراد ظاہر کرنے یا ظاہر ہونے کو بیان کی پانچ قسمیں ہیں بیان تقریر بیان تفسیر بیان تغییر بیان تبدیل بیان ضرورت بیان تقریر کہتے ہیں کلام کو اس طرح محقت کرنا جس سے مجاز اور خصوص کا احتمال ختم ہو جائے اور اس کی مثال وَالَا تَعِرُوا يُطِیرُوا بِجِنَاحَيْهِ تائر کہتے ہیں پرندے کو اور مجازن تیز رفتار کو بھی تائر کہتے ہیں اسی لئے ڈاکیا کو بھی تائر کہا جاتا ہے یہاں مجاز کا بھی احتمال تھا مگر بجناحی ہے سے یہ احتمال ختم ہو گیا اور پرندہ کا مانا متائن ہو گیا اسی طرح فسجد الملائکہ تمہیں ملائکہ جمع ہونے کی وجہ سے تمام ملائکوں کو شامل ہے مگر یہ احتمال ہے کہ سب پھرشتے مراد نہ ہوں کیونکہ جمع بول کر کبھی بعض افراد بھی مراد لیے جاتے ہیں مگر کل لوگ کے قید سے تخصیص کا احتمال بھی ختم ہو گیا بیان تفسیر اس بیان کو کہتے ہیں جس سے کلام کا خفا دور ہو جائے یہ آیت مجمل ہے اس میں صرف نماز زکاة کا حکم دیا گیا ہے نماز کا طریقہ ترکیب اور زکاة کی مقدار وغیرہ بیان نہیں ہوئی لیکن آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افوال سے اس کو واضح کر دیا اسی طرح صلاح صدق قروع میں قروع مشترک کی وجہ سے خفا میں تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد طلاق علامات تطلقہ تانے و عدت و حیزتان نے واضح کر دیا کہ یہاں قروع سے مراد حیز ہے تو حدیث کا یہ بیان بیان تفسیر کہلائے گا مسانف فرماتے ہیں کہ بیان تقریر اور بیان تفسیر دونوں میں مشترکہ ذابطہ یہ ہے کہ یہ بیان موصولاں بھی سہی ہے اور مفصولاں بھی سہی ہے وَلَا تَعِرُنْ يَطِيرُ اور فَسَجَدَ الْمَلَائِقَةُمْے بیان موصول ہے اور عقیم السلاة وعات الزکاة اور سلاست قروع میں حدیث کا بیان مفصولاں ہے بارہ لحناف و شوافی کے نزدیک بیان تقریر اور بیان تفسیر دونوں میں بیان موصولاں اور مفصولاں دونوں طرح درست ہے اکثر معتزلہ حنابلہ اور بعض شوافی کے نزدیک بیان تفسیر کا مفصولاں واقع ہونا جائز نہیں ہے تیسری قسم بیان تغییر ہے بیان تغییر اس بیان کو کہتے ہیں جو ما قبل والے کلام کو بدل دے جیسے تعلیق اور استثناء تعلیق کی مثال جیسے کسی نے اپنی بیوی سے کہا انتے تعلیقن ان دخلت دارہ تعلیق یعنی ان دخلت دارہ نے ما قبل والے کلام کو بدل دیا کیونکہ اگر تعلیق نہ ہوتی تو فوراں طلاق بڑھ جاتی مگر تعلیق سے طلاق دخول دار تک مؤخر ہو گئی استثناء کی مثال جیسے اس میں صدر کلام میں ایک ہزار کا اقرار ہے کہ فلان کا مجھ پر ایک ہزار ہے مگر اللہ میں سے نو سو کا اقرار باقی رہا تو اللہ میں نے صدر کلام کو بدل دیا پس تعلیق اور استثناء دونوں بیان تغییر ہوئے اور بیان تغییر وصل کے شرط کے ساتھ صحیح ہے کیونکہ شرط اور استثناء کلام غیر مستقل ہیں اپنے ما قبل سے ملے بغیر مفید مانا نہیں ہیں لہٰذا متصلن ہورا ضروری ہے یہی جمہور کا مذہب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک تعلیق اور استثناء میں وصل شرط نہیں ہیں بغیر وصل کے بھی صحیح ہے ان کے دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں قریش سے ضرور لڑوں گا پھر ایک سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہا یہ دلیل ہے کہ مفصولاں بھی درست ہے جمہور کے دلیل وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی چیز کے قسم کھائے پھر اس کے علاوہ کو بہتر سمجھے تو کفارہ دے دے اور وہ بہتر کام کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم سے نکلنے کے لئے کفارہ متعین کیا ورنہ آپ یوں کہتے انشاءاللہ کہہ دے معلوم ہوا کہ مفصولاں درست نہیں ہے دوسری بات اگر مفصولاں صحیح قرار دیں گے تو بہت سارے معاملات باطل ہو جائیں گے آدمی انشاءاللہ جب چاہے کہہ دے گا تو عقد ہی باطل ہو جائے گا آگے وقت طلف ہے فی خصوص العموم مصانف فرماتے ہیں کہ جس آم میں پہلی بار تخصیص ہو رہی ہو تو اس میں اختلاف ہے ہمارے نزدیک یہ تخصیص مفصولاں درست ہے مفصولاں درست نہیں ہے اور امام شافی کے نزدیک مفصولاں بھی درست ہے یہ اختلاف در حقیقت ایک دوسرے اختلافی مسئلے پر مبنی ہے کہ عام تخصیص سے پہلے قطی ہوتا ہے یا ذنی تو ہمارے نزدیک عام تخصیص سے پہلے بلکل اسی طرح قطی ہوتا ہے جس طرح خاص قطی ہوتا ہے اور تخصیص کے بعد عام ذنی ہو جاتا ہے اور امام شافی کے نزدیک عام تخصیص سے پہلے بھی ذنی ہوتا ہے جیسے تخصیص کے بعد ذنی ہوتا ہے تو ہمارے نزدیک تخصیص بیان تغییر ہوگی کیونکہ تخصیص سے عام قطعیت سے ذنیت کے طرح بدل جائے گا اور بیان تغییر میں وصل ضروری ہے اس لئے ہم نے کہا موصولاً ہونا ضروری ہے امام شعفی کے نزدیک تخصیص بیان تغییر نہ ہوگی بلکہ بیان تقریر ہوگی کیونکہ ان کے نزدیک عام تخصیص سے پہلے بھی ذنی ہوتا ہے اور تخصیص کے بعد بھی تو تخصیص سے کلام میں تبدیلی نہیں ہوئی لہٰذا تخصیص بیان تغییر نہ ہوگی بلکہ بیان تغییر ہوگی اور بیان تغییر میں موصولاً اور مفصولاً کلام دونوں طرح درست ہوتا ہے یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا کہ مذکورہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب عام میں تخصیص ابتدان ہو ورنہ عام میں کسی مخصص کی ذریعہ تخصیص ہو چکی ہو تو اس عام مخصوص من الباز میں تخصیص مفصولاً ہمارے نزدیک بھی جائز ہوگی کیونکہ عام ایک مرتبہ تخصیص سے ذنی ہو گیا تو ثانیاً جو تخصیص ہوگی وہ ذنی میں ہوگی تو یہ تخصیص بیان تغییر نہ ہوگی بلکہ بیان تغییر ہوگی وعلیٰذا قال علماؤنا ہمارے نزدیک چونکہ تخصیص میں وصل ضروری ہے اس پر یہ مسئلہ متفرع ہے انگوٹی عام کے درجے میں ہے جو حلقہ اور نگینہ دونوں کو شامل ہے لہذا اگر کسی نے ایک آدمی کے لئے انگوٹی کی وسیعت کی اور متصلن نگینے کی وسیعت دوسری کے لئے کر دی تو دوسری وسیعت یعنی نگینے کی وسیعت پہلی وسیعت یعنی انگوٹی کی وسیعت کے لئے تخصیص ہوگی لہذا پہلے شخص کے لئے حلقہ ہوگا اور دوسری کے لئے نگینہ ہوگا لیکن اگر دوسری وسیعت پہلے وسیعت کے ساتھ محصولا نہیں کی بلکہ محصولا کی تو دوسری وسیعت پہلے وسیعت کے لئے تخصیص نہ ہوگی بلکہ پہلے وسیعت کے ویسے حلقہ اور نگینہ دونوں پہلے شخص کے لئے ہوں گے پھر دوسری وسیعت کے وجہ سے نگینہ دوسرے آدمی کے لئے بھی ہوا تو دوسری وسیعت نگینہ کے بارے میں پہلے وسیعت کی معارض ہو گئی اس تعرض کے ویسے نگینہ دونوں آدمی کے درمیانوں مشترک سمجھے جائے گا اور مشترک ہی رہے گا